بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شامدی مکعی کی آٹی کی روٹی ہمیں بہت سی کھائیں ہوں گی لیکن آج بہت یونیک سپیشل مزہدار اور ٹیسٹی مکعی کی آٹی کی روٹی کی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں مکعی کا آٹا وہی ہے لیکن آپ اس کو مختلف انداز سے پکائیے اور اپنے گھر والوں کو پکا کر دیجئے یقین جانئے بچے تو اس مکعی کی آٹی کی روٹی کے دیوانے ہو جائیں گے آئیے کی طرح پاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے سب سے پہلے چار عدد آلو کو اچھی طرح سے وائل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک میشر کی ضرور پڑے گی آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے نہیں کوٹنا آپ نے میشر کا استعمال ہی کرنا ہے میشر کے استعمال سے آلو باریک سے باریک ہوتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ مکعی کے آٹے میں مکس ہو جائیں گے مکعی کا آٹا یہاں پر میں نے چھیک کپ اچھی طرح سے چھان کے رکھ لیا تھا اور آلو ابھی گرم ہے کوشش کیجئے گا کہ گرم گرم آلو بہت زیادہ بھی گرم نہ ہو اتنے گرم ہو کہ آپ کے ہاتھ آسانی کے ساتھ آلو کو اٹھا دیں آپ نے ان کو اس طرح سے میشر کے ذریعے میشر کر کے مکعی کے آٹے کے اندر شامل کرنا ہے جب مکعی کا آٹا ہم استعمال کریں اس میں آلو کا استعمال بھی کریں گے ساتھ کچھ مسالے شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کیجئے گا ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون پریش دھنیا تھوڑا سا اور پودینہ ہے اور ایک ہری میرچر کوشش کیجئے گا جتنا باریک آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اتنے ہی باریک کٹنگ کر کے اس میں شامل کرنا ہے گرم سالہ پاورڈر ون ٹی سپون سرخ میرچ پاورڈر ون ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون یہ تمام مسالے اس میں شامل کر کے اپنے اچھی طرح سے بھلے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس آٹے کو آلو کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو میں مکس کرتی جا رہی ہوں اس کے بعد اس میں تقریبا میں دو کپ پانی شامل کر کے اس آٹے کو اچھی طرح سے گون دوں گی یہاں دیکھئے دو کپ پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس آٹے کو اچھی طرح سے گون دیا ہے کتنا ملائم اور نرم آٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں ایک شاپر کا استعمال کروں گی شاپر کے بغیر آپ اس کی روٹی باریک سے باریک تار نہیں بنا سکتے شاپر کی مدد سے جتنی باریک آپ اس مکری کی آٹے کی روٹی بنانا چاہے اچھی طرح سے بیلی جا سکتی ہے ایک پیڑا ہم نے اپنے حساب سے لے لیا اور شاپر کو آپ نے گھوماتے جانا ہے اور روٹی کو بیلتے جانا ہے دوسری سائٹ پر ہم نے روے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جتنی ہم گندوم کے آٹے کی روٹی باریک بناتے ہیں اسی طرح سے مکری کی آٹے کی روٹی بھی الحمدللہ سے باریک آپ بنا سکتے ہیں بھوڑی سی مینج کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ روٹی پلاسٹک کے اوپر سے نیچے اتر آئی ہے اور روٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہم نے اسے باریک لکھا ہوا ہے نوے کے اوپر ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اس کے اوپر جو روٹی ہم نے مکری کی آٹے کی بیلی ہوئی وہ دال دیں گے دونوں سائٹ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تو پھر میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کوئنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں پہل آئیکن کے بٹر کو کلک کر نہ بھولیے گا اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا مکری کی آٹے کی روٹی میں پالو کا استعمال پہلی باری آپ نے سنا ہوگا لیکن یقین جانی ہے جب آپ ایک بار اپنے بچوں کو بنا کے دیں گے تو بچے اس کا ذائقہ نہیں بھول پائیں گے بچے آم مکری کی آٹی کی روٹی کھانا چھوڑ دیں گے اور آپ سے فرمائش کریں گے کہ ہر ویکنڈ پر آپ انہیں اس طرح سے مکری کی آٹی کی روٹی بنا کے دیں وہ بھی آلو کے ساتھ اور نیچ مسالوں کے ساتھ دونوں سائٹ سے آپ نے اس کو اچھے طرح سے پکانا ہے چلے کی فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو سلو رکھنا ہے تاکہ جو مکری کے روٹی ہے وہ اندر تک پکنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سے پرفیکٹ مکری کی آٹی کی روٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ نے گھر پہ ساکھ بنایا ہوئے تو اس کے ساتھ سرک کیجئے نہیں تو آپ اچار کے ساتھ بھی اس کا ذائقہ لے سکتے ہیں گرم گرم چائے بنائیں صبح کے ناشتے کا لطف اٹھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا